اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام کسان بھائی خیرے کے سی ہوں گے تو آج اپنے بھائیوں کے لیے اپنی ہی فاصل جو کہ میں نے بھنڈی کی فاصل لگائی تھی اس کے بارے میں ویڈیو لے کے آیا ہوں تو آپ کے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آیا تو ہمارے چینل ندیم اگری کلچر کو سسکرائب کرے اور جو گھنٹی کا بٹن آپ اسے بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسان نہیں پہنچتی رہے تھے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو بھائی یہ جو بھنڈی آپ لوگوں کو یہ بوٹے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کافی زیادہ ورلے ہیں اس سے کتنی آمدنی آئے گی تو اصل میں میں نے یہ آمدنی کے لیے رسل لگائی تو میں نے سیل کے لیے تھی لیکن جب اس کا ہگاؤ دیکھا کہ وہ اچھا نہیں ہوا تو میں نے اس کا بیج چھوڑ دیا اب یہ صرف بیج کے لیے ہی پودے کھڑے ہیں تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کا جو یہ جو آپ کو وہ ورلی ورلی نظر سی آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے یہ اس کے وجہ آخر کیا تھی اس کا ہگاؤ اچھی طرح کیوں نہیں ہوا تو جب میں نے اس کی بیجائی کی تو میں نے اس کے نیچے ڈی اے پی جو تھی وہ میں نے نہیں ڈال لی تھی حالانکہ کیونکہ میں نے کہا یار یہ زمین اچھی نہیں ہے اس لئے یہاں پر ڈی اے پی ڈالنا بھی فضول جانے کا خرچہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بیج جو میں نے خود تیار کیا ہوا تھا اب بیج کے بارے میں ہی بتاؤں گا کیسے کیا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے ہی پودے ہوتے ہیں جو میں بیج خود تیار کرتا ہوں یہ بلکل چھوٹے سے پودے پر ہی تقریباً ایک بوٹے پر تین سے چار بھینڈیاں سٹارٹنگ بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو بیج میں نے خود تیار کیا تھا میں اپنے گھر میں بیج جو بھینڈی لگاتا ہوں اسی میں سے بیج نکالتا ہوں رکھ لیتا ہوں پھر اگلی دفعہ اس کا لگاتا ہوں اس بیج کو لگاتا ہوں تو یہ جو آپ لوگوں کو بوٹے نظر آ رہے ہیں بھینڈی کے یہ زمین جو کافی زیادہ ریت لی تھی اسی وجہ سے گرم سطح کی زمین تھی اس لئے اس کے اوپر جو اگاؤ ہے بھینڈی کا وہ اچھی طرح نہیں ہوا کیونکہ یہ میں نے اس زمین میں پریکٹیکل کیا تھا کہ اس میں اچھی طرح سے یا کوئی بھی اگاؤ وغیرہ ہوتا ہے یہ جو زمین ہے یہ گاجر کے لیے بہت زیادہ مفیز ہے گاجر اس میں کافی زیادہ نکل دیا ہے تو یہ میں نے گاجر لگائی تھی گاجر کے بعد پھر میں نے یہ والی جو بھینڈیا یہ لگائی لیکن اس کا اگاؤ اچھی طرح نہیں ہوا تو یہ بقا جو اب یہ جو بوٹے کھڑی ہیں یہ ان کے اوپر تقریباً ایک چھوٹے سے بوٹے کے اوپر ایک بوٹے کے اوپر تین سے چار بھینڈیاں لگ رہی ہیں تو یہ جو بیج آئی ہے انشاءاللہ جو بھینڈی کا بیج نکلے گا یہ میں انشاءاللہ اس کو توڑائی اس کی چناؤ وغیرہ نہیں کروں گا اس کا بیج پکانا ہے تو اب انشاءاللہ نیو جو بھینڈی کی فصل ہے وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ گندم کے بعد لگتی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ لوگوں سے وڈیو لے کے آؤں گا کہ وہ آپ لوگ کیسے اس کی وجائی کریں جو گندم کے بعد لگائی جاتی ہے تو اس کے بیج کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے بیج بنانا چاہیے میں کیسے بیج بناتا ہوں کون سی بھینڈی توڑتا ہوں کون سی بھینڈی جو ہوتی ہے وہ نہیں توڑتا تھا کہ اس کا بیج بن جائے انشاءاللہ جب نیکس بھینڈی وغیرہ لگاؤں گا یہ اسی بھینڈی کا جو پھل لگے گا تو